کر دوستو کنگم بھاگے کے آنے والے اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ انسپیکٹر اس سمیں پراشی سے بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ گوہائی کے لئے کچھ تو چاہیے جس کے بعد میں اگر گوہائی کی بات کی جائیں تو اس سمیں گوہائی سیدھا سیدھا دیتی ہوئی نظر آنے والی ہے پراشی اور پراشی بول دے گی کہ ہاں رنویر کی گوہائی میں دوں گی اس انسپیکٹر سے جس کے بعد میں خوشی بولے گی کہ آپ کیوں دے گی جس کے بعد میں وہ بتا دے گی کہ بیٹا رنویر کی پتنی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو رنویر کی پتنی ہاں پر موجود ہے جس کے بعد میں اس انسپیکٹر بولے گا کہ کہاں ہے رنویر پتنی جس کے بعد میں پراشی بولے گی کہ ہاں میں ہوں رنویر کوہولی کی پتنی پراشی کوہولی جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس بار جو کی واقعے میں خوشی کو بھی پتا چل چکا ہے کیونکہ ابھی تک خوشی بھی اس چیز سے انجان ت کہ رنویر اور پراچی الگ الگ ہیں تو اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن دوستو اب فائنالی یہ بات بھی پوری طریقہ سے پروف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ ایک بار تو لگا تھا رنویر کو یہاں سے جا چکی ہے پراچی مجھے چھوڑ کر لیکن دوستو پراچی چھوڑ کر نہیں گئی بلکہ پراچی ہر حالت میں رنویر کو یہاں سے آگے نکالنے کے بعد ہی یہاں سے کہیں باہر جائے گی کیونکہ پراچی کو پتا ہے کہ رنویر واقعی میں انوسینٹ ہے اور جس طریقہ سے رنویر نے کنڈیسن بتائی تھی کہ اس طریقہ سے خوشی کے ساتھ میں اس طریقہ سے ٹورچر ہو رہا تھا جس کے بعد میں پراچی کیا دل اور بھی زیادہ پسیج گیا کہ واقعی میں وہ چھوٹی بچی کے ساتھ میں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے اور واقعی میں رنویر نے مدد کری ہے تو اس سے پراچی اور بھی زیادہ خوش ہے کہ چلو فائنالی ہر طریقہ سے خوشی کی مدد ہوتی ہوئی ہی اچھی لگنی چاہیے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتاتے نہ چاہتا ہوں کہ ادھار آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ جلدی ہی آخرکار خوشی کی جو کشٹڈی ہے وہ ملنے والی ہے رنویر اینڈ پراچی کو ہولی کو جی ہاں دوستو ساتھی دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر جی ہاں آپ لوگوں سے انورود کرنا چاہوں مگر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جب